موسیقی بھومت ساغر میں آیا خونی اوبار تلویف سے بیروت تک برسا باغو بھڑا بھڑا ہزبولہ کا استاد پچھلے 48 گھنٹوں میں اتریز رائل اور تکشنی لبنان کا علاقہ جوالہ مکھی کی طرح دھدک رہا ہے 48 گھنٹے کے اندر ہزاروں کی سنکھیا میں راکٹوں سے حملے ہوئے ہیں آسمان سے ہزاروں ٹن بارود برسائے گئے ہیں بھوموں کی ایسی بارش پچھلے سال اکتوبر میں ہماس کے ساتھ شروع ہوئے ید کے بعد پہلی بار اتریز رائل اور تکشنی لبنان میں اتنے بڑے حملوں کو انجام دیا گیا بھوموں کی ایسی بارش پچھلے سال اکتوبر میں ہماس کے ساتھ شروع ہوئے ید کے بعد پہلی بار اتریز رائل اور تکشنی لبنان میں اتنے بڑے حملوں کو انجام دیا گیا اس بھولا نے رویوار کو صبح صبح اسرائیل پر سیکڑوں روکٹ اور ڈرون دا گے جبکہ اسرائیل کی سینہ نے کہا کہ اس نے ایک بڑے حملے کو وفل کرنے کے لیے لبنان پر قریب سو جیٹ ویمانوں سے حملہ کیا دس مہینے سے زیادہ سمیہ سے چل رہے یود میں یہ سب سے بڑے حملے تھے صبح کے وقت آسمان میں مسائلیں دیکھی گئی اتنے اسرائیل میں ہوای حملے کے سائرن بڑھنے لگے لیکن اتنی زیادہ سنکھیا میں روکٹ سے حملے ہوئے تھے کہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم فیل ہو گئے اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ سے دکشنی لبنان پر کہر برپا دیا لیکن یود کا یہ سروپ اور زیادہ بڑھنے والا ہے ایک طرف اسرائیل میں امرجنسی لاغو کرنی پڑی ہے اور نیتنیاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ لبنان میں جو ہوا ہے وہ ایران میں بھی ہو سکتا ہے یعنی جس ہزباللہ کو قطط طور پر ایران سے بارود ملتا ہے اب اسرائیل اس جنگ کو اس ایران تک لے جانے کے مون میں ہے نیتنیاہو کے اس اعلان کے بعد بھی ہزباللہ رکنے والا نہیں ہے ازاروں لانچ پیٹ تباہ ہونے کے دعوے کے بعد بھی لبنان سے آپریٹ کرنے والے ہزباللہ کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح کی ماں بھی نہیں ملنے والی اسرائیل کے حملوں سے بیروت تک خل بلی نسر اللہ کا اعلان ہوگا بڑا گھم آسان رویوار کی صوبہ جب ان 320 کتیوشہ راکٹ کو لبنان کی دھرتی سے داگا گیا اور اسرائیل میں 11 سینے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے ٹھیک بعد ہزباللہ کے کیمپ میں جشن بنایا جانے لگا لبنان میں کجیاد جگہ پر حسن نسر اللہ نے اعلان کیا کہ یہ بدلے کی کاروائی تھی اور یہ ایکشن اس لیے ضروری تھا کیونکہ علاقے میں جو ایکویشن ہے اس کا بیلنس رہنا ضروری ہے رمحنا للالفات کننا جہزین بعد تشیع سید محسن کننا جہزین شبابنا وصلاحنا وخطتنا وکل شئی كان عنا تفصیل معین انہو این من الہداف اللہ اللہ حایح کیا عنا بدنا نائی بس کننا جہزین تاخیر اولان حسن نسر اللہ کا یہ اعلان اسرائیل پر آگ بن کر برسا اس کے پیچھے کی کہانی قریب 25 دن پرانی ہے 25 دن پہلے اسرائیل اور امریکہ کے ایک most wanted آتنکوادی اور حزباللہ کے ٹاپ کمانڈر حج محسن اور فوات شکر کو بیروت میں بم سے اڑا دیا گیا تھا اسی کی فوٹو لگا کر نسر اللہ نے بھاشن دیا جسے حزباللہ کے ذریعے نیانترت کیے جانے والے لیبنانی ٹی وی چینل المانہ ٹی وی پر پرسارت کیا گیا نسر اللہ نے کہا کہ حزباللہ کو اپنے کمانڈر کی ہتیا کا بدلہ لینا تھا لیکن اس بدلے کو بڑا بنانے اور سٹیک انجام تک پہنچانے کے لیے انتظار کرنا تھا واحد اسباب الركض الامريکی المنافق هو الخشية من رب محور المقاومة وتداعیات الردود والذهاب الى حرب اقليمية ومشاكل بلشو احکو انہو فی وقف العدوان وقف اطلاق ما وطولو بالکم الاخر الحیاء نحنہ تویسنا جس کمانڈر محسن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نسر اللہ نے تین سو بیس راکٹ سے ازرائل پر حملوں کو انجام دیا اس کمانڈر محسن کے پاس ہی ہزگللہ کے راکٹ ریجمنٹ کی کمان تھی اور مثال سے سٹیک حملوں میں وہ ماہر تھا نسر اللہ کا پلان چھ ہزار راکٹ سے حملہ کرنے کا تھا لیکن جس سمیں امریکہ اور ازرائل ہماس کے ساتھ یدویرام کے ایگریمنٹ پر کام کر رہے تھے اس وقت ہزگللہ نے آپریشن موسن کو انجام دیا اور ازرائل پر دس مہینوں میں سب سے بڑے حملے کو انجام دے کر حالات ایسے کر دیئے کہ ازرائل کو اور تالیس گھنٹوں کے لیے دیش میں امرجنسی لاغو کرنی پڑی رویوار کو سید حسن نصر اللہ کا یہ بھاشن پورے لبنان میں پرسارت کیا گیا اور بڑی سنکھیا میں لبنان کے لوگوں نے نصر اللہ کے بھاشن کو سنا لبنان میں نصر اللہ کا یہ بھاشن کیوں اہم ہے اسے اسی سے سمجھئے کہ نصر اللہ نے جب بھاشن دیا تو لبنان کے لوگوں کے ذہن میں ازرائل کے لیے غصہ پڑتا چلا گیا اور حزباللہ چیف کی باتیں انہیں غزہ سے جھوڑ دیتی ہیں دیمان کلیم السید بیعطی معنویات و بیعطی سئل جمهور المقاومة و لکل الناس الوطنیين متباش لجمهور المقاومة کلیم مریح و واقعی و فی حس وطن کبیر اليوم قال للنیس کلی نحن من نسکت عن حقنا لانو ربینا ہے و نحن بهالحارب حتی وقف الحرب على غزہ و نحن جنبنا المدنیین لانو قیمنا و اخلاقنا و شیامنا بتتجنب المدنیین و لحن ضن جنب المدنیین معنی اللہ اداف عسکریہ والعین بالعین والسن بالسن والبادی اصدر ادھر حزباللہ نے اسرائیل کے ان دعویوں کو خارج کر دیا ہے جس میں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزباللہ کے ہزاروں لانچ پیٹ کو تباہ کر دیا ہے یعنی حزباللہ ابھی بھی آنے والے سمیں میں اپنے کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نئے حملوں کو انجام دے سکتا ہے لیکن اس کی تیاری کے لیے ایک بار پھر اسے وقت چاہیے ہوگا جبکہ اسرائیل کو سوچنا نہیں ہے نیتن یاہو کی سینہ کے گودام میں بارود ہی بارود ہے اور وہ صرف ایک اشارے پر لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر کسی بھی وقت پرس سکتے ہیں ہی برینی بارود ہی بھائیم ہی بارہوار کو ہوئے حملے ایسے سمیں میں ہوئے جب غازہ میں لڑائے روکنے کے لیے آخری کوشش کے تحت جب کیاہرہ میں پھر سے بیٹھک ہو رہی تھی وہی امریکہ سے وائٹ ہاؤس کا بیان آیا کہ راشت پتی جو بائیڈن علاقے میں ہو رہی گھٹناوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بائیڈن کے خلاف مورچہ کھولنے والے امریکہ کے پورو راشت پتی اور موجودہ راشت پتی کے چناؤں میں شامل ڈانلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ کہیں یہ جنگ تیسرے وشمت کیوں نہ پہنچ جائے مدھپور میں ہمارے لئے کون باتچیت کر رہا ہے ہر جگہ پم گر رہے ہیں سلیپی جو کیلیفورنیا کے سمدر دٹ پر سو رہے ہیں جنہیں ڈیمکریٹس نے جبرن پاہر کر دیا ہے اور کامریٹ کملا اپنے بہت ہی بھرے امراش پتیوں مہدوار ٹیمپون ٹیم کے ساتھ بس یاترہ کر رہی ہیں کہیں تیسرا وشید نہ ہو کیوں کہ ہم وہی جا رہے ہیں کیوں کہ ہم وہی جا رہے ہیں وہی نصر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہزباللہ کے رویوار کے حملے میں ہردہ میں یودھ ورام کے لیے ایک موقع تیار کیا ہے وہی آئیڈی ایف نے اعلان کیا ہے کہ لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانے ابھی بھی ان کے نشانے پر ہیں اور اتری اسرائیل میں ناغریکوں کی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے موسیقی